آج میں آپ کے ساتھ جو ہے کیبل ٹائی کی ایسی ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گی کہ اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں یا آپ کے پاس سپیس کم ہے تو آپ اپنے گھر کو اس چھوٹی سی معمولی سی چیز سے اپنے گھر کو انکرنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اپنی منی سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور ٹائم سیونگ بھی کر سکتے ہیں یہ ایسی ٹپس این ٹرکس ہیں جس سے آپ کم پیسوں میں بلکل جو ہے اپنے گھر کو اتنے اچھے طریقے پر سجا سکتے ہیں جو کہ آپ ایک بڑے گھر کو سجانے کے لیے کرتے ہیں تو ایسی ٹپس این ٹرکس دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کرنا مد بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف پہلی ٹپ میری اس طرح کے میجرنگ کپ کے حوالے سے ہے اور اس طرح کے سکرائپر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب بھی آتے ہیں تو اس طرح سے سیپریٹ ہوتے ہیں اور جب بھی ہم ان کو کسی بھی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ بکھر جاتے ہیں کبھی وقت پہ ایک کپ نہیں ملتا میجرنگ تو کبھی دوسرا تو ان سب کو کٹھا رکھنے کے لیے ہم اس طرح کی کیبل ٹائی جو ہے یوز کریں گے اس کو زپ ٹائی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویئر شاپ سے یا پھر سینیٹری کی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ نے بہ آسانی بس اس طرح سے پھسا دینا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھئے یہ اب آپ کہیں پہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اگر آپ کیل پہ ہینگ کرنا چاہیں تو بھی اور اگر کسی ہینگر سٹینڈ پہ ہینگ کرنا چاہیں تب بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے سکریپر میں بھی یہ دیکھئے ہولز ہیں اور اس میں سے ہم یہ کیبل ٹائی کو پاس کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے فکس کر دیں گے اگر یہ جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے آپ کٹ کرنا چاہیں تو آپ کینچی سے کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی آپ جو ہے چوڑائی یا گولائی رکھ سکتے ہیں جتنے آپ چاہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کچن چھوٹا ہے یا آپ کی سپیس کم ہے تو آپ اس کو جو ہے کہیں پہ بھی ہینگ کر کے لٹکا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو کیبنٹس ہیں اس میں بھی جگہ نہیں گھیری جائے گی یقیننٹیپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے نیکسٹیپ میری بیک کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے بیکس تو ہوتے ہیں لیکن ان کی زپ جو ہے کبھی کبھا ٹوٹ جاتی ہے یا تو بچے یوز کرتے ہیں یا پھر کبھی ہماری اپنی بیٹیاتی کی وجہ سے زپ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے اور ہم اس طرح سے جب بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو بڑی مشکل کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اب آپ جو ہے اس پریشانی کو آپ دور کیجئے اور آپ اس میں یہ کیبل ٹائگ کو اس طرح سے پسا دیجئے جتنی بھی آپ اس کی چوڑائی رکھنا چاہتے ہیں یا گولائی آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے لے لیجئے اور پھر اوپر سے ریمیننگ پار جو ہے وہ کٹ کر دیجئے یہ دیکھئے اب کتنی اچھے اس طریقے سے آپ کی زپ جو ہے وہ بند ہوگی اور کھولے گی یقینا یہ ٹپ ہے نا امیزنگ تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بھی میری بیگ کے حوالے سے یہ میری بیٹی کا بیگ ہے ہینڈ بیگ جو کہ اس نے یوز کیا لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا لاغ جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اب ظاہری سے بات ہے نیا بیگ ہے تو یہ پھینکنا بھی نہیں ہے اور پیسوں کی بھی سیونگ کرنی ہے اور ٹائم کی بھی تو کس طرح سے اس کو ہم جو ہے ری یوز کریں گے اور دوبارہ سے اس کو نیا کر لیں گے تو وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کیبل ٹائی ہے اس کو لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس ہک سے بھی پاس کر لیں گے اور دوسرا ہک جو بیک کے اوپر لگاوا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر بھی اچھی طرح سے اس کو پاس کر دیں گے اب یہاں سے ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے ٹائے کر دیں گے یہ دیکھئے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں آپ نے بلکل اسی تاثر اس کو اچھی طرح سے فکس کر دیں گے یعنی اس میں کوئی گیپ میں نہیں رکھوں گی ٹھیک ہے آپ نے ہر چیز کو جب بھی جوڑنا ہے آپ نے اپنی مرضی کے اکارڈنگ جو اس میں گیپ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور باقی ریمیننگ پارٹ جو ہے میں اس کا کٹ کر دوں گے اب یہ دیکھئے میرا جو کروس پیک ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ ٹوڑ گیا تھا اور دیکھئے کتنے اچھے طریقے پہ یہ جڑ گیا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح کی وائرز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی ہم ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں تو مختلف جگہوں سے جو وائرز ہوتی ہیں کبھی ہمارے چارجر کی ہوتی ہیں یا پھر ہم اگر ٹی وی یہ ہوتا ہے تو اس کی وائرز کو الگ الگ جو ہے اس میں کبھی پاؤں پھس جاتا ہے کبھی بچے اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب اس مشکل کو کر دیجئے اپنی دور اور اب آپ جو ہے اس کیبل ٹائی کے ذریعے اس کو اچھی طرح سے فکس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں اس کو سیپریٹلی کرنے کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے میں نے دونوں کو جو ہے بہت سانی جھوڑ دیا آپ اس طرح سے فاصلے فاصلے پہ اس کو لگا کر جو ہے اپنی مشکل کا کو دور کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے نہ یہ فسے گی اور نہ ہی جو ہے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یقینا یہ ٹپ بھی آپ کو میری اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس میں آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو گئی اور آپ کے پیسوں کی بھی اب آپ کو کوئی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے نیکس ٹپ میری چابیوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم لوگ جب بھی ہماری چابیاں ہوتی ہیں تو ہم نے اگر کسی کو ایک چابی دینی ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس کا کیچین آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں اس کیبل دائے کی مدد لے کر آپ چابی جو ہے دوسرے کو دے سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چابی اگر سیپریٹلی ہم اکیلے رکھیں گے تو بیگ میں یا تو گم جائے گی یا اگر پینٹس وغیرہ میں جنٹس سکتے ہیں تو بھی گم سکتی ہے تو اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ گمیں کی نہیں اور ہم اسی کیچین میں اس کو اچھی طرح سے پاس کر دیں گے اور اس کو رکھ لیں گے جب بھی یہ کسی کو چاہیے ہوگی ہم اسی طرح سے نکال کے باس آنی دے دیں گے اس طرح چابی بھی سیف رہے گی اور ایک پروپر طریقے پر اورگنائز بھی رہیں گی چیزیں تو یقینا یہ ٹپ بھی میری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کہ بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنگی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کون سی کنٹری سے یا سٹی سے میرے چینل کو وچ کریں یہ لازمی بتائیے گا کمنٹ باکس میں نیکس ٹپ جو ہے میری اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کیا ہمارا کچن کا سنک ہو یا ہمارا واش ہوم کا سنک ہو لیکن اکثر وہ بلوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی جو اس میں اچھی طرح سے پاس نہیں ہو پاتا اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس کے لئے بیکنگ سوڈا اور وینگر وغیرہ اس طرح کی بہت سے ہیکس یوز کرتے ہیں لیکن ہر دوسرے دن ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں گھن پھسا ہوتا ہے اور وہ وقتی طور پر تو نکل جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہر دوسرے دن یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے ہیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو لائف ریزرٹس میں شو کروں گی کہ آپ کی یہ مشکل آسانی سے حل ہو جائے گی دیکھئے میں نے اس کیبل ٹائے پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کٹ لگائے ہیں ٹھیک ہے یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سپلیٹنٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں تاکہ یہ جو ہے ہمارے مسئلے کا حل نکال سکیں تو چلتے ہیں سنگھ کی طرف یہاں پہ آپ دیکھئے میرا سنگھ بلوک تھا میں نے اس میں یہ کیبل ٹائے کو جو ہے جو کٹ لگائے تھے اس کو میں اس کے اندر اس طرح سے چیک کروں گے اور یہ دیکھئے یہاں پہ جو بھی گن تھا اس کے اندر ٹھیک ہے وہ بہ آسانی نکل آئے اور یہ میں آپ کو جو ہے لائف ریزرٹس اس کے دکھا بھی دیتی ہوں جس طرح سے یہ دیکھئے کتنی آسانی سے یہ جو ہے صاف ہو گیا اور بالکل بھی اس میں آپ گن نہیں رہا یقیناً یہ ٹپ پسند آئی ہو تو بتائیے گا نیکس ٹپ میری ہینگر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہمارے گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اگر ایک کبر ہے تو ہم اس میں ہینگ کرتے ہیں کپڑے تو کافی جو ہے جگہ جو ہے گھیری جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آدھے کپڑے یا تو پریس ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کی پریس خراب ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ مچی طرح سے ہینگنگ کر پاتے ہیں تو اب آپ جو ہے کیبل ٹائے کی مدد سے یہ اپنی مشکل آسان کر سکتے ہیں اور اپنی کم سپیس کو بھی زیادہ کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے لوپس بنا لینے اس کے ٹھیک ہے ایک ہینگر میں آپ نے اس طرح سے جتنے لوپس آپ چاہتے ہیں جتنے کپڑے آپ ہینگ کرنا چاہتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکورڈنگ لی آپ اتنے اتنے ہی لوپس بنا سکتے ہیں اور جتنا آپ چاہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تقریباً فور لوپس بنائے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو ہینگ کرنا ہے اب آپ نے جو مین ہینگر ہے اس پہ کوئی بھی شرٹ یا کوئی بھی آپ نے ڈریس ہینگ کر دینا اور اس کے بعد یہ جو لوپس والا ایریا یہ باہر کی طرف نکال لینا ہے اب اس میں ون بائی ون جو لوپ آپ نے بنایا تو اس میں آپ کپڑے اس طرح سے ہینگ کیجئے ہینگر کو اس طرح سے پاس کر کے یہ دیکھئے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اب یہ دیکھئے یہ کتنا مزے کا ہینگر آپ کا اورگنائزر تیار ہو گیا ہے گھر میں بالکل فری آف کاسٹ اور بغیر کسی محنت کے تو یقیناً ٹپ پر سند آئی ہو تو ضرور بتائیے نیکس ٹپ میری اس طرح سے چوڑیوں کو یہ آپ کی جو رنگز ہوتی ہیں فنگر رنگز ان کو ایجسٹ کرنے کے حوالے سے اورگنائز کرنے کے حوالے سے کہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پر سے سپیس نہیں ہوتی گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہماری جو ہے پراپر طریقے پر اورگنائز نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے خاص طور پر چھوٹی بچیوں کی چیزیں ہم کافی مشکل سے سنبھال سکتے ہیں ہمیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مشکل کا کیونکہ وہ کبھی ایک جگہ پر بچیاں بھی نہیں رکھتی تو اگر اس طرح سے ہم اورگنائز کر کے کیبل ٹائے کے ذریعے جو ان کو رکھیں گے تو بچیوں کے لئے بھی ڈھوننا آسان ہوگا اور ہماری خود کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی یہ دیکھئے اوپر سے آپ اس کا ریمیننگ پارٹ کٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی بچوں کو ضرورت ہو وہ اس کو نکال دیجئے اور ڈھوننے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور بہ آسانی ان کے سامنے ہوتی ہے یقیناً میری یہ تمام ٹپس اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ سب سے زیادہ میری آج کی کون سی ٹپ آپ کو کیبل ٹائے کے حوالے سے پسند آئی ہے تاکہ میری حوصلہ حفظ آئی ہو شکریہ اللہ حافظ